پی ٹی آئی کا احتجاج پولیس اور مظاہرین میں دن بھر تصادم اسلام آباد کے مختلف مقامات پر پاک فوج تائنات پاک فوج نے اہم مقامات کی سیکیورٹی سمحل لی ہے جنہ ایونیو پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان آکھ مچولی مظاہرین اور پولیس میں جگہ جگہ جھڑپے ہوئیں جنہ ایونیو اور بلو ایریا میں پولیس کی شیلنگ اسلام آباد میں چائنہ چوک پر مظاہرین کا پولیس پر پتھرا ہو چائنہ چوک میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپے وقفے سے جاری ہیں مظاہرین کی بڑی تعداد چائنہ چوک میں موجود ہے پولیس پر پتھرا ہو بھی کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس کی جواب میں مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی جاری ہے سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر بتائیے گا کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اور خاص طور پر چائنہ چوک اور اس کے اطراف میں کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے چائنہ چوک سے ڈی چوک کا جتنا بھی راستہ ہے اس سے ملکہ جتنی سڑکیں ہیں تمام سروس روڈز جو ہیں وہاں پر اب گمسان کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے ریبر بلٹ فائر کیے جاتے ہیں مظاہرین جو ہے ان کو وہاں سے منتشر کیا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد مظاہرین جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آگر پولیس پر پتھراؤ کرتے ہیں ابھی جو چائنہ چوک ہے اس کو خالی کروایا گیا تھا مظاہرین کو کافی پیچھے کلسوم پلازہ تک دکیل دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد مظاہرین جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور دوبارہ سے پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ کی ہے جس کے بعد پولیس جو ہے دوبارہ ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ پسپا ہو چکی ہے مظاہرین چائنہ چوک میں پہنچ چکے ہیں اور شدید شیلنگ جو ہے وہ جاری ہے نہ صرف فرزل ایک روڈ بلکہ اس کے اطراف کے جو چھوٹے روڈز ہیں وہاں سے بھی مظاہرین آتے ہیں پولیس وہاں پر بھی شیلنگ کر رہی ہے رینجرز ایف سی ان کی جانب سے بھی شدید شیلنگ جو ہے وہ کی جاری ہے لیکن ابھی تک مکمل طور پر ان مظاہرین کو جو ہے وہ منتشید نہیں کیا جا سکا جو جنہ ایوینیو ہے اس کے اوپر تقریباً تین گھنٹے سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ چائنہ چوک کی طرف آتے ہیں پولیس جو ہے ان پر شیلنگ کرتی ہے اور وہ وہاں سے اس کے بعد پیچھے ان کو دکیل دیا جاتا ہے دوبارہ سے وہ اکٹے ہوتے ہیں اور پولیس پر ان کی جانب سے شدید پتراؤ غلیل کے ذریعے کنچے جو ہیں وہ ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں اور پولیس کے علاوہ جو ان کے شیل ہیں وہ واپس ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں اور ان کو دکیلہ جاتا ہے بلکل دیپ وہ جو جگہ ہے جہاں پر دی چوک واقعہ ہے وہاں اس طرف پولیس کو پسوہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا قمر المنور آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے خیبر پختون خاک کے وزیر اعلیٰ کو بازابتہ دور پر گرفتار نہیں کیا گیا بیریسٹر سیف کی جانب سے کہا گیا علی امین گنڈاپور پچیس اکتوبر تک زمانت پر ہیں بیریسٹر سیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری توہین عدالت ہوگی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا تو خیبر پختون خاک کے عوام کے منڈیٹ کی توہین ہوگی بیریسٹر سیف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاک کو بازابتہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا علی امین گنڈاپور پچیس اکتوبر تک زمانت پر ہیں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری توہین عدالت ہوگی بیریسٹر سیف کی جانب سے یہ موقف دیا گیا وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا تو خیبر پختونخواہ کے عوام کے منڈیٹ کی توہین ہوگی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی حفاظتی زمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت کے مطابق درخواست گزار نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے مزید جان لیتے ہیں سمگرمائندے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد بتائیے جی بالکل گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد روانہ ہونے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی تھی جس پر پشاور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا ہے جس کو عدالت نے درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا ہے اور پانچ نومبر تک علی امین گنڈاپور کی حفاظتی زمانت منظور کیا ہے اور وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو ان کو کسی بھی مقدمے میں جو درج مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے روکا گیا ہے عدالت کا یہی کہنا تھا کہ پانچ نومبر تک علی امین گنڈاپور متعلقہ عدالتوں میں جو پیش ہو جائے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس میں وہاں پر وہ اپنی پیشی پوری کریں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا